ممتاز نوجوان شاعر جسے غزلوں کے جذبات رقم کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے اس شاعر کا نام جمشید ماہر رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا گھر سے جانے دیئے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے دولت آئی ہے تو گتے نہیں پالے ہم نے دوستو میں سکر گزار ہوں ہیلال صاحب کا جو بھی انہوں نے میرے لئے کہا اور ہمارے بڑے بھائی بھائی راکٹر ساجد صاحب کا چودری صاحب کا صدرے مسائرہ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک گزل کا مطلع آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں دوستو اگر مطلع آپ کو اچھا لگے کوئی شیر آپ کو پسند آئے تو محبتوں سے نواز دینا مطلع پیش کرتا ہوں اسلام کے پھولوں کو یہ خار بتاتے ہیں اسلام کے پھولوں کو یہ خار بتاتے ہیں اسلام کے پھولوں کو یہ خار بتاتے ہیں کم زرف ہے یاور کو کم زرف ہے یاور کو اگر بتاتے ہیں کم زرف ہے یاور کو اگر بتاتے ہیں اسلام کے پھولوں کو یہ خار بتاتے ہیں اسلام کے پھولوں کو یہ خار بتاتے ہیں کم زرف ہے یاور کو اگر بتاتے ہیں کم زرف ہے یاور کو اگر بتاتے ہیں یہ سنگ کے انویائی بھارت کی ترقی میں یہ سنگ کے انویائی بھارت کی ترقی میں کانون شریعت کو کانون شریعت کو دیوار بتاتے ہیں کانون شریعت کو دیوار بتاتے ہیں گاندھی کے یہ ہاتھ تیارے راجیب کے یہ قابل دوستو اگر حق بات کہہ دیں تو ایک ایک فرد کا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ بہت سلیقے سے مشاہرہ سن رہے ہیں شیئر پیس کرتا ہوں گاندھی کے یہ ہاتھ تیارے راجیب کے یہ قاتل گاندھی کے یہ ہاتھ تیارے راجیب کے یہ قاتل حق مانگنے والوں کو حق مانگنے والوں کو غدہر بتاتے ہیں حق مانگنے والوں کو غدہر بتاتے ہیں گاندھی کے یہ ہاتھ تیارے راجیب کے یہ قاتل حق مانگنے والوں کو غدار بتاتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو پڑی محبت دوستو آپ نے سنا آپ کا بہت بہت شکریہ دار ہوں شیر پیش کرتا ہوں حق مانگنے والوں کو غدار بتاتے ہیں جس دیش میں بھگتوں کے ترشول لہو مانگیں جس دیش میں بھگتوں کے ترشول لہو مانگیں ہم درد یہ نردھن کے انصاف کے رکھوالے ہم درد یہ نردھن کے انصاف کے رکھوالے رشوت کو دلالی کو رشوت کو دلالی کو بیاپار بتاتے ہیں رشوت کو دلالی کو بیاپار بتاتے ہیں خاموش ہے ہر بل بل غل زرد ہے سب جم شید خاموش ہے ہر بل بل غل زرد ہے سب جم شید اُجڑے کا چمن پھر سے آسار بتاتے ہیں خاموش ہے ہر بل بل غل زرد ہے سب جم شید اُجڑے کا چمن پھر سے آسار بتاتے ہیں آئیے دوستو میں بھی ایک گزل ان دوستو کی نظر کرنا چاہتا ہوں آج موسم ہے سہانہ آؤ تم بھی دور سے آج موسم ہے سہانہ آؤ تم بھی دور سے بات پھر دونوں کریں گے ہو کر نشے میں چور سے بات پھر دونوں کریں گے ہو کر نشے میں چور سے بات پھر دونوں کریں گے ہو کر نشے میں چور سے اب تمہاری رات بھی کٹتی نہیں میرے بغیر اب تمہاری رات بھی کٹتی نہیں میرے بغیر مجھ کو تم لگنے لگے ہو آج کل مجبور سے مجھ کو تم لگنے لگے ہو آج کل مجبور سے جب سے تم مل کر گئے ہو ہم کو جانے کیا ہوا جب سے تم مل کر گئے ہو ہم کو جانے کیا ہوا جب سے تم مل کر گئے ہو ہم کو جانے کیا ہوا تب سے ہم رہنے لگے غم میں تیرے رنجور سے غم میں تیرے رنجور سے بات پھر دونوں کریں گے ہو کر نشے میں چور سے درد کیسے ہم سہیں گے اب تیری تنہائی کا درد کیسے ہم سہیں گے اب تیری تنہائی کا زخم تیری یاد کے اب بن گئے ناسور سے بن گئے ناسور سے پیار پہ میرے تجھے ہوتا نہیں ہے کیوں یقین پیار پہ میرے تجھے ہوتا نہیں ہے کیوں یقین پیار پہ میرے تجھے ہوتا نہیں ہے کیوں یقین آجا تیری مانگ بھڑ دوں آج میں سندور سے پہل جیسی بات ہم دم اب کہاں کرتے ہو تم پہل جیسی بات ہم دم اب کہاں کرتے ہو تم مجھ آج کل لگنے لگے ہو مجھ کو تم مغرور سے نمو ہوئی آنکھیں میری یہ چہرہ ماہر کھل اٹھا نمو ہوئی آنکھیں میری یہ چہرہ ماہر کھل اٹھا آپ کا دیدار مجھ کو ہو گیا جب دور سے حاضر کرتا ہوں کہ اس سے بچھڑ کے ایسے میرا دل اداس ہے اس سے بچھڑ کے ایسے میرا دل اداس ہے جیسے بچھڑ کے موج سے ساہل اداس ہے میں کر رہا ہوں اس لیے ہسنے کی کوششیں میں کر رہا ہوں اس لیے ہسنے کی کوششیں مجھ کو اداس دیکھ کے محفل اداس ہے میں کر رہا ہوں اس لیے ہسنے کی کوششیں مجھ کو اداس دیکھ کے محفل اداس ہے شکریہ محترم کرتا ہوں جب بچھگی ساقیل مجھ کو اپنے رفاقتیں مترک کچھ پلوں کی رفاقتیں مترک ساتھ اگر دے تو زندگی بھر دے کچھ پلوں کی رفاقتیں مترک شکریہ ساتھ اگر دے تو زندگی بھر دے اس کے ساتھ میں شرگزار ہوں ان کا مجی بھائی کا جو مشاہرہ میڈیا ممبئی مہاراش سے تشریف لائے انہوں نے کیپچہ کیا کل بھی یہ ہمارے ساتھ تھے اس وجہ سے میں دوسرے اشار ان کے حوالے سے یہ سرد دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ مطلب شہر ذہن میں آگیا سنجید ہو جائیے دوستوں کہ جس پر جب ہی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جس پر جب ہی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جس گھر کو تُو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر جس پر جب ہی جب ہی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جس گھر کو تُو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر دیکھیں وہ گھر تلاش کر شکیل بھائی کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں تُو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر پردیس میں سکون کسے ملتا ہے حلال چینوں سکون اپنے ہی گھر پر تلاش کر چینوں سکون اپنے ہی گھر پر تلاش کر یہ چار شئر تلاش سے پیش کرتا ہے ایک مطلب ایک شئر یہاں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے درد جس طرح سے لازم ہے دوا سے پہلے درد جس طرح سے لازم ہے دوا سے پہلے بے وفائی بھی ضروری ہے وفا سے پہلے بے وفائی بھی ضروری ہے وفا سے پہلے درد جس طرح سے لازم ہے دوا سے پہلے بے وفائی بھی ضروری ہے وفا سے پہلے اگلا شئر دیکھیں یہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں شیبان صاحب بھائی سلیمان صاحب یہ کافی ہے بے وفائی بھی ضروری ہے وفا سے پہلے سن بچے جب میرا ساتھ نبھانا ہی نہیں تھا تم کو جب میرا ساتھ نبھانا ہی نہیں تھا تم کو کیوں دیئے مجھ کو محبت میں دلا سے پہلے کیوں دیئے مجھ کو محبت میں دلا سے پہلے جب میرا ساتھ نبھانا ہی نہیں جب میرا ساتھ نبھانا ہی نہیں دلا سے پہلے سنیں یہ شیئر مختلف حوالوں سے لوگ اسے دعاوں سے نواز رہیں صرف نوجوانوں کی یہ لئے یہ مطلع اور دوسرا شیئر خواتین کے حوالے سے غم فراق کا منزل بھی درد دیتا ہے غم فراق کا منزل بھی درد دیتا ہے تیرے بغیر تو بس تل بھی درد دیتا ہے تیرے بغیر تو بس تل بھی درد دیتا ہے غم فراق کا منزل بھی درد دیتا ہے تیرے بغیر تو بس تل بھی درد دیتا ہے اور یہ شیئر خواتین کے جذبات شیئر دیکھیں سنیے دوستو تیرے بغیر تو بس تل بھی درد دیتا ہے بھری جوانی میں جس کا سہا گجڑ جائے بھری جوانی میں جس کا سہا گجڑ جائے اسے رکھا ہوا زیور بھی درد دیتا ہے بھری جوانی میں جس کا سہا گجڑ جائے اسے رکھا ہوا زیور بھی درد دیتا ہے اور یہ آخری شیئر جو کچھ بچے تھے جنہوں نے یہ شرار کی تھی اس مشاعرے کو بگاڑنے کی برحال اللہ نے قبول کر لیے یہ مشاعرہ آپ کا کامیاب ہو گیا اور یہ کنکر کوا یا کنکر ٹولا جول بستی ہے ایک لفظ کنکر میں نے کافیہ بنایا ہوں اور حاضر کر دیتا ہوں آخری شیئر کہ زبانِ تلخ سے تم نے جو مجھ پہ پھینکا تھا مجھے وہ لفظ کا کنکر بھی درد دیتا ہے مجھے وہ لفظ کا کنکر بھی درد دیتا ہے دو شیئر یہ تیت میں پیش کرتا ہوں کہ سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے جھوٹے بہت ہیں شہر میں سچے نہیں رہے سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے جھوٹے بہت ہیں شہر میں سچے نہیں رہے اور ہم خوش ہوئے سبھی کی ترقی کو دیکھ کر لیکن تمہاری طرح سلکتے نہیں رہے ہم خوش ہوئے سبھی کی ترقی کو دیکھ کر لیکن تمہاری طرح سلکتے نہیں رہے اور شہر دیکھیں نوجوانوں یہ شہر کہ تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تُجھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں کہ نہیں رہے تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تجھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں کہ نہیں رہے آپ نے حکم دیا ہے صرف دو شیر اس کے بعد مجھے اجازت دی دیجئے کہ میں اپنے بات ساجد امیر صاحب کو سنوانا چاہتا ہوں ایک مطلعہ ایک شیر پڑھ دیتا ہوں اس عدوی ماحول میں مطلعہ حاضر کریں دوبارہ میری حوصلہ افضائی کیلئے تالیاں والیاں یہ بجا دیجئے مجھے پتہ چل جائے گا پڑھنا ہے سنجیدہ ہو جائیے دوستو میرے گمہ سے بھی اوچی اوڑان تک پہنچی میرے گمہ سے بھی اوچی اوڑان تک پہنچی میرے گمہ سے بھی اوچی اوڑان تک پہنچی میری غزل کی زمیں آسمان تک پہنچی میرے گمہ سے بھی اوچی اوڑان تک پہنچی میری غزل کی زمیں آسمان تک پہنچی کہ وہ بات جس کی خبر تک نہ تھی زمانے کو تمہاری وجہ سے سب کی زبان تک پہنچی بہت اچھا ہے تمہاری وجہ سے سب کی زبان تک پہنچی مقتہ دیکھیں سعید بھائی آسید بھائی کہ حلال تیری بدامالیوں کی رسوائی حلال تیری بدامالیوں کی رسوائی تیرے سبب ہی تیرے خاندان تک پہنچی بہت بہت شکریہ دوستو مہترم ساجد امیر صاحب جو مہتاجے تعرف نہیں بلکہ آپ کے محبوب شاعر ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں مہترم ساجد اپنے کلام سے نوازیں مہترم ساجد ارض کیا ہے کہ پیمبر ٹوٹ جاتا ہے فرشتہ ٹوٹ جاتا ہے سنیے گا دوستو کہ پیمبر ٹوٹ جاتا ہے فرشتہ ٹوٹ جاتا ہے خدا ناراض ہو جائے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے پیمبر ٹوٹ جاتا ہے فرشتہ ٹوٹ جاتا ہے خدا ناراض ہو جائے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے ایک شیر حاضر کرتا ہوں کہ بنا کر دل کو آئی نہ بہت پچھتا رہا ہوں میں بنا کر دل کو آئی نہ بہت پچھتا رہا ہوں میں ذرا سی ٹھیس لگنے پر سیشہ ٹوٹ جاتا ہے ایک شیر سنیے بنا کر دل کو آئی نہ بہت پچھتا رہا ہوں میں ذرا سی ٹھیس لگنے پر یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور آجابو رشتہ دل کا جسم سے دل ٹوٹ جانے پر شکل بھائی عجب رشتہ ہے دل کا جسم سے دل ٹوٹ جانے پر تجھے میں کیسے سمجھاؤں کہ کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے بھا 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 تجھے میں کیسے سمجھاؤں کہ کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے تجھے میں کہ کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے تجھے میں کیسے سمجھاؤں کہ کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی سوچا ہے ان دونوں پہ ساجد کیا گزرتی ہے سنیے گا کبھی سوچا ہے ان دونوں پہ ساجد کیا گزرتی ہے کہ جن ماباپ کی بیٹی کا رشتہ اٹھنا جاتا ہے کبھی سوچا ہے ان دونوں پہ ساجد کیا گزرتی ہے کہ جن ماں باپ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ایک مطلع ایک شیر اور حضرت کا ساؤں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلع ایک شیر بطور خاص کچھ اصلاح کی بات ہو جائے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس لئے دنیا میں بھیجا ہے اگر وہ بات نہ ہو تو کچھ بیٹا ہے جو زندہ ہو غنیمت ہے قضا سے کیوں نہیں ڈرتے بطور خاص سنیے گا دوستو شاعری کوئی تفریقہ سامان نہیں ہے شاعری عبادت بھی ہے میں شاعری کو عبادت کی طرح کرتا ہوں سنیے دوستو میں یہ مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں جو زندہ ہو غنیمت ہے قضا سے کیوں نہیں ڈرتے گناہوں میں گھرے ہو تم سزا سے کیوں نہیں ڈرتے جو زندہ ہو غنیمت ہے قضا سے کیوں نہیں ڈرتے گناہوں میں گھرے ہو تم سزا سے کیوں نہیں ڈرتے مطلع سنیے گا غزل کا مطلع حضرت کرتا ہوں سنیے دوستو کے اب تجھے کیا دوں میرے پاس میں کیا رکھا ہے کیا کہتے ہیں اب تجھے کیا دوں میرے پاس میں کیا رکھا ہے ایک ہی دل تھا ایک ہی دل تھا جسے تُو نے چُرا رکھا ہے اب تجھے کیا دوں میرے پاس میں کیا رکھا ہے اب تجھے کیا دوں میرے پاس میں کیا رکھا ہے تیرے بستے سے محبت کی محق آتی ہے تیرے بستے سے محبت کی محق آتی ہے بھول جو تُو نے بھول جو تُو نے کتابوں میں چھپا رکھا ہے اب تجھے کیا دوں میرے پاس میں کیا رکھا ہے زندہ بات زندہ بات جو پاکوڑا کے گستاد اور سینئر شائر ہے آئیے ان سے کلام سنتے ہیں بینہ کسی تمہید کے شیر پیش کرتا ہوں کہ زبان دے کر مکرنا چاہتا ہے کیا کہنے زبان دے کر مکرنا چاہتا ہے بلندی سے اُترنا چاہتا ہے زبان دے کر مکرنا چاہتا ہے بلندی سے اُترنا چاہتا ہے چراغوں کو مڈیروں پر سجا کے چراغوں کو مڈیروں پر سجا کے ہوا کے پر کترنا چاہتا ہے چراغوں کو مڈیروں پر سجا کے ہوا کے پر کترنا چاہتا ہے اور اندھیروں سے پکڑ کر چند جگنوں اندھیروں سے پکڑ کر چند جگنوں اُجالے اعم کرنا چاہتا ہے چند شہر اور پیش کر رہا ہوں کہ نمی ہو شاخ میں باقی تب ہی لچکتی ہے نمی ہو شاخ میں باقی تب ہی لچکتی ہے جو خشک ہو تو جھکانے سے ٹوچ سکتی ہے نمی ہو شاخ میں باقی تب ہی لچکتی ہے جو خشک ہو تو جھکانے سے ٹوچ سکتی ہے اور یہ سے رو سنیں کہ خلا کی گود میں اڑتی ہوئی ہر ایک چڑیا خلا کی گود میں اڑتی ہوئی ہر ایک چڑیا بلندیوں پہ پہنچ کر زمین کو تکتی ہے خلا کی گود میں اڑتی ہوئی ہر ایک چڑیا بلندیوں پہ پہنچ کر زمین کو تکتی ہے ایک غزل کے پاس شیر اسے زیادہ نہیں پڑھوں گا پیش کر رہا ہوں دعا سلام کا دے دے خراج اچھا ہے دعا سلام کا دے دے خراج اچھا ہے بچا رہے تیری عزت کا تاج اچھا ہے دعا سلام کا دے دے خراج اچھا ہے بچا رہے تیری عزت کا تاج اچھا ہے تو اپنی ذات کے گھیرے میں قید ہی رہنا تو اپنی ذات کے گھیرے میں قید ہی رہنا تجھے نظر میں نہ لائے سماج اچھا ہے کیا کہہ تجھے نظر میں نہ لائے سماج اچھا ہے اور یہ سیر پیش کر رہا ہوں بطار خاک کہ دکھی رگوں کو دبانا روش ہے دنیا کی دکھی رگوں کو دبانا روش ہے دنیا کی جو حال پوچھے تو کہہ دے مزاج اچھا ہے دکھی رگوں کو دبانا روش ہے دنیا کی جو حال پوچھے تو کہہ دے مزاج اچھا ہے کہ جھلس رہا ہے ابس گرم رے کے ماضی سے جھلس رہا ہے ابس گرم رے کے ماضی سے تو رکھ نگاہ اسی پر جو آج اچھا ہے کیا اچھا ہے تو رکھ نگاہ اسی پر جو آج اچھا ہے اور مقتہ پیش کر رہا ہوں پتہ اور مشورہ اگر مشورہ درست ہے تو دعاوں سے نواز دیجئے کہ گھروں سے دور رہے رس میں دوستی راہی کیا کہہ گھروں سے دور رہے رس میں دوستی راہی کیا کہہ رکابتوں کا وہی تک ریواج اچھا ہے زندہ بات زندہ بات جو فرید آباد سے آپ کے دیار میں تشریف لائے محترم عبد الرحمن منصور فرید آبادی صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں اور ان چار مصرے جو اس کے وہ اہل ہیں کہ عشق معصوم کی رانائی چلی جائے گی عشق معصوم کی رانائی چلی جائے گی تم جو پاس آئے تو تنہائی چلی جائے گی اکتے سورج کسی تاثیر کے چہرے والے تجھ کو دیکھیں گے تو بینائی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں ماں کی مناسبت سے نین کا بھی غلوہ ہو رہا ہے زیادہ ہے ماں بہت موزورد تھی کیا کہیں بچہ لڑاکو بن گیا ماں بہت موزورد تھی بچہ لڑاکو بن گیا ایک انڈا چور سے سلطانہ ڈاکو بن گیا کیا کہنے ہیں کیا تاریخ پیش کر رہے ہیں ماں بہت موزورد تھی بچہ لڑاکو بن گیا ایک انڈا چور سے سلطانہ ڈاکو بن گیا اور جتنے ظالم تھے وہ سارے اپنی ماں کے لال تھے جتنے ظالم تھے وہ سارے اپنی ماں کے لال تھے کوئی ہٹلر بن گیا کوئی ہلاکو بن گیا واپ 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 کیا کہنے ہیں اس تاریخ پیش کر رہا ہے ماں بہت موزورد تھی بچہ لڑاکو بن گیا واپ 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 ایک انڈا چور سے سلطانہ ڈاکو بن گیا جتنے ظالم تھے وہ سارے اپنی ماں کے لال تھے کوئی ہٹلر بن گیا کوئی ہلاکو بن گیا اور دوستو غریبی کو بہت رویا لوگوں نے غریبی کو عذاب سے مناسب کیا لیکن میری نظر میں غریبی کیا ہے چار مصروں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اتا ہوں میری نظر میں غریبی کوئی خراب نہیں میری نظر میں غریبی کوئی خراب نہیں میری نظر میں غریبی کوئی خراب نہیں کوئی برا بھی کہے تو کوئی جواب نہیں واپ 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 میری نظر میں غریبی کوئی خراب نہیں کوئی برا بھی کہے تو کوئی جواب نہیں غریب لوگ ہی پہلے سلام کرتے ہیں غریب لوگ ہی پہلے سلام کرتے ہیں کسی امیر کی قسمت میں یہ ثواب نہیں ہے وابا بابا 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 کوئی برا بھی کہے تو کوئی جواب نہیں غریب لوگ ہی پہلے سلام کرتے ہیں کسی امیر کی قسمت میں یہ ثواب نہیں چار مصرے اور تازہ جہاں جاؤں وہی پر ہی بھٹن محسوس کرتا ہوں جہاں جاؤں وہی پر ہی بھٹن محسوس کرتا ہوں ادھر ہے شہر میں بیڑی ادھر ہے داؤں میں بیڑی جہاں جاؤں وہی پر ہی بھٹن محسوس کرتا ہوں ادھر ہے شہر میں بیڑی ادھر ہے داؤں میں بیڑی اور مجھے تو زندگی آزاد ہونے ہی نہیں دیتی کبھی اس پاؤں میں بیڑی کبھی اس پاؤں میں شکر جہاں جاؤں وہیں پر ہی غٹن محسوس کرتا ہوں ادھر ہے شہر میں بیڑی ادھر ہے گاؤں میں بیڑی مجھے تو زندگی آزاد ہونے ہی نہیں دیکھتی کبھی اس پاؤں میں بیڑی کبھی اس پاؤں میں بیڑی چار بس رہا راضے کرتا ہوں عشق دیوانوں کی خاطر کھیل ہے بہت اچھا مطلع ہے عشق دیوانوں کی خاطر کھیل ہے کوئی پابندی لگا لو پھیل ہے عشق دیوانوں کی خاطر کھیل ہے کوئی پابندی لگا لو پھیل ہے اور دیکھتے ہی لو بتا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہی لو بتا دیتے ہیں ہم کس ڈی اے میں یار کتنا تیل ہے عشق دیوانوں کی خاتے کھیل ہے کوئی پابندی لگا لو فیل ہے دیکھتے ہی لو بتا دیتے ہیں ہم کس ڈی اے میں یار کتنا تیل ہے اور چار بھی سے اور دیکھے گا میرے مند کی بات ہے اگر پسند آئے تو جواب سے نوال دیجئے کہ شرم کی بات ہے آوازِ ازان سن کر بھی کیا کہنے ہیں شرم کی بات ہے آوازِ ازان سن کر بھی کیسے مومن ہے کہ بستر میں پڑے رہتے ہیں کیا کہنے ہیں شرم کی بات ہے آوازِ ازان سن کر بھی کیسے مومن ہیں کہ بستر میں پڑے رہتے ہیں اور حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ جب ہوتی ہے جنازے کی نماز کیا کہنے ہیں حد تو یہ ہے کہ جب ہوتی ہے جنازے کی نماز غیر مسلم کی طرح دور کھڑے رہتے ہیں کیا کہنے ہیں شرم کی بات ہے آوازِ ازان سن کر بھی کیسے مومن ہیں کہ بستر میں پڑے رہتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ جب ہوتی ہے جنازے کی نماز غیر مسلم کی طرح دور کھڑے رہتے ہیں شکریہ حضور چار بستر اور اس کے بعد ہزار چاہوں گا سات سات دنیا سے کچھ نہ جائے گا کیا کہنے ہیں سات دنیا سے کچھ نہ جائے گا پھر بھی دولت سمیٹھتے ہیں ہم سات دنیا سے کچھ نہ جائے گا پھر بھی دولت سمیٹھتے ہیں ہم اور ایسے دنیا سمیٹ دے گا وہ جیسے چادر لپیٹتے ہیں ساتھ دنیا سے کچھ نہ جائے گا پھر بھی دولت سمیٹتے ہیں ہم اور ایسے دنیا سمیٹ دے گا وہ جیسے چادر لپیٹتے ہیں ہم اور چار ویسے اور دیکھے گا اس کے بعد غزم جو ہم اسلام کے احکام کے پابند ہو جائیں جو ہم اسلام کے احکام کے پابند ہو جائیں جو ہم اسلام کے احکام کے پابند ہو جائیں سبھی فرقہ پرستوں کی دکانیں بند ہو جائیں کیا کہہ رہے ہیں جو ہم اسلام کے احکام کے پابند ہو جائیں سبھی فرقہ پرستوں کی دکانے بند ہو جائیں اور ہمیں ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں بڑھنا ہمیں ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں بڑھنا ہماری بھوک سے طوفان ڈر کر مند ہو جائیں ہمیں ایمان کی طاقت کا اندازہ نہیں بڑھنا ہماری بھوک سے طوفان ڈر کر مند ہو جائیں یہاں سے غزل میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے دل کو دکھاتا ہے میرے دل کو دکھاتا ہے کبھی کوئی نیا غم دے کے جاتا ہے کبھی کوئی نیا غم دے کے جاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اور ایک مشرعہ سیاسی کھیل کے مہرے ہیں یہ مفلس انہیں یارو سیاسی کھیل کے مہرے ہیں یہ مفلس انہیں یارو بساتوں پر سجاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی سیاسی کھیل کے مہرے ہیں یہ مفلس انہیں یارو بساتوں پر سجاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اور ذرا سا وقت کیا بدلہ سبھی کے پر نکل آئے ذرا سا وقت کیا بدلہ سبھی کے پر نکل آئے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی باب 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 شکرہ 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 بہت بہت شکرہ آپ بہت اچھا سنویں شکرہ وقت کیا بدلہ سبھی کے پر نکل آئے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اور کریں دل کی حفاظت دوست و آخر کہاں تک ہم کریں دل کی حفاظت دوست و آخر کہاں تک ہم یہ شیشہ توڑ جاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی کیا کہہ باب 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 کریں دل کی حفاظت دوست و آخر کہاں تک ہم کیا کہہ یہ شیشہ توڑ جاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اور اس شکرہ پر خاص توجہ چاہوں گا محابقہ کا استعمال ہوا ہے اگر آپ کو لگے محاورت استعمال اچھا ہوا ہے تو داستان آوازی ہے ہمارے پیار کے دشمن ہمارے پیار کے دشمن ہمیں ملنے نہیں دیتے کیا کہیں گے ہمارے پیار کے دشمن ہمیں ملنے نہیں دیتے انہیں پتی پڑھاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی کیا کہنا ہے ہمارے پیار کے دشمن ہمیں ملنے نہیں دیتے انہیں پتی پڑھاتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی اور اکھر دیکھے گا تمام مسلمانوں کے حوالے سے میں یہ شہر پیش کرنا چاہتا ہوں سم مومنوین کے حوالے سے وفادر ہیں وفاقو ہیں مگر افسوس تو یہ ہے وفادر ہیں وفادر ہیں وفاقو ہیں مگر افسوس تو یہ ہے ہمیں کو آزماتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی وفادر ہیں وفاقو ہیں دوستو مہترم عبد الرحمان منصور صاحب نے بڑے ہی تجربات اپنے رقم کیے اور ان تجربات کو آپ لوگوں تک پہنچایا آپ نے اس محور میں بھی انہیں بھرپور دعاوں سے اور دادو تحسین سے نوازا غزل سنگار کر کے چوڑیاں کھنکانے لگتی ہے غزل سنگار کر کے چوڑیاں کھنکانے لگتی ہے تمہیں اللہ نے اس خاص خوبی سے نوازا ہے جنہیں چھوٹے ہو ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے جنہیں چھوٹے ہو ان لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے پر یہاں سے جتنا سننا چاہیں آپ مہترمہ خوشبو رامپوری کو سنیں مائک پر مہترمہ خوشبو رامپوری موزید حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتی ہوں اور تمام حاضرین تجھے کچھاتی آسف ڈاکٹر آسف صاحب کا حکم میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر آسف صاحب کی یہاں سے ایک مطلعہ پڑھتی ہوں سماتھ گئے اجازت مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس لشائرے کے صدارت کلتا ہے بہت شکریہ سنے گا رضا ہے اس کی مجھے جیسا بھی خدا رکھے رضا ہے اس کی مجھے جیسا بھی خدا رکھے رضا ہے اس کی مجھے جیسا بھی خدا رکھے خدا رکھے میرے زمیر میں زندہ مگر حیاء رکھے مگر حیاء رکھے بہت بہت شکریہ شیر پیش کرتے ہوں سماتھ کریں نمک بھی لایا ہے اور ہاتھ میں ہے مرہم بھی نمک بھی لایا ہے اور ہاتھ میں ہے مرہم بھی خدا ہی جانے وہ زخموں پا میرے کیا رکھے بہت شکریہ خدا ہی جانے وہ زخموں پا میرے کیار کے بہت شکریہ بہت محبت آپ کی چند شیر میں اور پیش کرتے ہوں سماتھ کریں نظر میں ان کی رہتی ہے بلندی آسمانوں کی نظر میں ان کی رہتی ہے بلندی آسمانوں کی بلندی سے جنہیں گرنے بلندی آسمانوں کی کچل دیتی ہے دل ماں باپ کا بچوں کی گستاخی کچل دیتی ہے دل ماں باپ کا بچوں کی گستاخی مگر بچوں کو اس صد میں کاندہ سا نہیں ہوتا اور یہ اس میں غزل کا بھی شیر ہو گیا ہے غزل کے حوالے سے شیر پیش کرتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں پہلے آز مانگی دیکھیں اپنے مطلب کی بات بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں ویسے مجھے معلوم تھا کہ آپ کو کونسا انجیکشن کام کرے گا میں پیش کرتی ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں پہلے آز مانگی بینا پرکے کھرے کھوٹے کا اندازہ نہیں ہوتا بینا پرکے کھرے کھوٹے کا اندازہ نہیں ہوتا یہ کوسر صاحب کے پھول دینے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آزمائش کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن وہ ہار جائیں گے ان کا قد و قامت آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کو تیہ کرنا ہے میں یہاں سے ایک مطلب شیر پیش کرتی ہوں آپ کے دل کی بات کرتی ہوں چھوڑی یہ ساری باتوں کو محبت کی بات کی جائے جب آپ محبت والے ہیں مجھے لگ رہا ہے سارے دل جلے بیٹھے ہیں میں پیش کرتی ہوں سامات کریں میں تیرے دل سے تو ہجرت نہیں کرنے والی میں تیرے دل سے تو ہجرت نہیں کرنے والی میں تیرے دل سے تو ہجرت نہیں کرنے والی اب کسی غیر کی چاہت نہیں کرنے والی بہت شکریہ حسن مطلب پیش کرتی ہوں تیری غیروں سے شکایت نہیں کرنے والی تیری غیروں سے شکایت نہیں کرنے والی میں یہ تو ہی نے محبت نہیں کرنے والی بہت بہت شکریہ جی شیر کیلئے میں نے دو مطلب پڑے میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی خاموش رہے اس شیر پر بلکل اگر کوئی نیا پن ہو تو آپ سب کی تائی چاہتیں آؤ ہم دونوں کرے مل کے محبت کا وضوح بہت اچھا شیر دوستہ آؤ ہم دونوں کرے مل کے محبت کر وضوح مل کے محبت میں اکیل کہیں نہیں کرنے والی اور یہ شیر بھی بطور خاص میں عقیلی یہ عبادت نہیں کرنے والی کیسے مو پھر کے گزروں گی گلی سے تیری کیسے مو پھر کے گزروں گی گلی سے تیری میں تو دشمن سے بھی نفرت نہیں کرنے والی میں تو دشمن سے بھی نفرت نہیں کرنے والی بہت بہت شکریہ ایک مطلعہ شیر اور پیش کرتی سماعت کریں ملکل نئے کافیوں میں میں نے یہ مطلعہ شیر کہا ہے آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں پیش کرتی سماعت کریں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری شاعری کی ابتداء یہی سے ہوئی ہے حسن پور میرے لئے نیا نہیں ہے میں پیش کرتی سماعت کریں حسن اخلاق محبت کو مہیا کر کے حسن اخلاق محبت کو مہیا کر کے حسن اخلاق حسن اخلاق محبت کو مہیا کر کے میں نے جیتا ہے اسے نرم رویہ کر کے میں نے جیتا ہے اسے نرم رویہ کر کے حسن اخلاق میں تیری ہوں میں تیرے ساتھ چلوں گی ہم دم کیا تیرے با 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 میں تیری ہوں میں تیرے ساتھ چلوں گی ہم دم آج نکلی ہوں یہی گھر سے تہیا کر کے آج نکلی ہوں کیا کہنے ہیں زندہ بار زندہ بار تہیا کر کے آج نکلی ہوں یہی گھر سے تہیا کر کے حسن اخلاق اور ایک گاؤں کی زبان روز مرہ کی زبان کو میں نے کافیا بنانے کی کوشش کی ہے سماعت کریں اتا ایک الہڑ سی دہا تن نے یہ پوچھا ایک دن ایک الہڑ سی دہا تن نے یہ پوچھا ایک دن کب کھلائے گا میرے بیٹے کمیہ کر کے کب کھلائے گا اچھا کافی استعمال کی ہے بہت بہت شکریہ محبت ایک الہڑ سی دہا تن نے یہ پوچھا ایک دن کب کھلائے گا میرے بیٹے کمیہ کر کے کب کھلائے گا بہت بہت شکریہ بہت نوازی محبت آپ کی میں پھر پڑھتی ایک الہڑ سی دہا تن نے یہ پوچھا ایک دن کب کھلائے گا میرے بیٹے کمیہ کر کے کب کھلائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور پیش کرتی ہوں کم کیا آزان بھی میں دوں آپ کو آزان نہیں آپ کو امام بنانے کے لئے تیار ہے پڑھ دو تین شیر پیش کر دیجئے میں پیش کر دیجئے میں بلکل جہاں ذر کی پر وانی بہت ہے کیا کہنے جہاں ذر کی پر وانی بہت ہے جہاں ذر کی فراوانی بہت ہے وہاں ذہنوں میں اریانی بہت ہے وہاں ذہنوں میں اریانی بہت ہے اور تیرے دری میرے کس کام کے ہیں کیا کہ بہت وہاں پانی بہت ہے بہت 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 تیرے دری میرے کس کام کے ہیں تیرے دری میرے کس کام کے ہیں جہاں میں ہوں وہاں پانی بہت ہے کیا تجربہ ہے جہاں چاہے بنا لیتے ہیں گھر وہ جہاں چاہے بنا لیتے ہیں گھر وہ یہ دیوانوں کو آسانی بہت ہے بہت 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 زندہ بہت زندہ بہت 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 جہاں چاہے بنا لیتے ہے گھر وہ یہ دیوانوں کو آسانی بہت ہے جوانوں کا ابھی شکوا نہ کر یہ شیر میں عریف سہیدی صاحب کے نام کرتی ہوں جوانوں کا ابھی شکوا نہ کر نہ ابھی ان کو پش مانی بہت ہے ابھی ان کو پش مانی بہت ہے اور اس گزل کا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے شاید آپ کو بھی اچھا لگے لباس فاخرہ تم کو مبارک باب باب کیا اچھا مصر لباس باخرہ تم کو مبارک ہمیں یہ چاکدہ مانی بہت ہے ہمیں یہ چاکدہ مانی بہت ہے ہمیں یہ چاکدہ مانی بہت ہے اور وزل کا مقصہ پیش کرتی ہوں محبت ان سے ہم ہو ہو گئی ہے محبت ان سے خوشبو ہو گئی ہے زمانے کو پریشانی بہت ہے محبت ان سے خوشبو ہو گئی ہے زمانے کو پریشانی بہت ہے زمانے کو پریشانی بہت ہے بہت بہت شکریہ میں پڑت ہوں بے شک بے شک یہ پاگل کئی دن سے ایک گزل کے لئے مجھے حق ہے اور اگر ان کا حق نہیں مانا تو گپلے میں آ سکتا ہے میں پیش کرتی ہوں سماعت کریں گیت پڑھ گیت سنا دیجی گیت ہوا بھی نہیں ہے اس مشاہر میں پیش کرتی ہوں گیت سنا دیجی گیت اس مشاہر میں ہوا بھی نہیں ہے دو بند گیت کے سنا دیجی سنی گا سنی آتا سنی گا راہی بستی جی نے گیت کہا تجھے کون کرے گا پیار سنی دوستو بہت خوبصورت جواب مہترمہ خوش بور رامپوری خائد نے دیا نگت اب رہو بھی نے کہا آ تجھ کو سکھاؤں پیار ارے رے بابا نا بابا میں بتاتی ہوں کہ ایک عورت کا سب سے پہل پیش کرتی ہوں سماعت کریں تو جس کی ہے سنطان ارے بابا جا بابا سنطان نبال زندہ بابا تو جس کی ہے سنطان آ عورت اب جا بابا آ اس ما اسمہ کا کیا اپمان ارے بھبا جا بابا تو ماں کی ممتا کیا جانے ماں کا رتبہ نہ پہچانے تو ماں کی ممتا کیا جانے ماں کا رتبہ نہ پہچانے جس کوک سے تو نے جنم لیا کیا اس نے تیرا گیت سنا جس کوک سے تو نے جنم لیا کیا اس نے تیرا گیت سنا سن لیتی تو دیتی جان ارے بھبا جا بابا اس ماں کا کیا اپمان ارے بھبا جا بابا جس گیت کی جگ میں شہرت ہے جس گیت کی جگ میں شہرت ہے جس گیت سے حاصل دولت ہے جس گیت کی جگ میں شہرت ہے جس گیت سے حاصل دولت ہے جس گیت میں ماں کی مضمت ہے وہ ہے تیرا گیت لعانت ہے جس گیت میں ماں کی مضمت ہے وہ ہے تیرا گیت لعانت ہے تیرا کون کرے سمان ارے بھبا جا بابا اس ماں کا کیا اپمان ارے بابا جا بابا زندہ بابا دوستو آج کا اس مشاعرے کے لیے میں کنوینر مشاعرہ محترم آرصف سیفی صاحب میمان خصوصی محترم عارف سیفی صاحب صدر مشاعرہ محترم فاروق جمال صاحب تمامی منتظمین بالخصوص مکھیہ ساونڈ سرویس جنہوں نے بہت خوبصورت آج کا ساونڈ رکھا اس سے زیادہ خوبصورت اس مشاعرے کا لطفی لیا آپ سبھی حضرات کا بہت شروع گزار ہوں اور قیسر الجافری کے ان چار مصروں کے ساتھ اس مشاعرے کا ملتبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے شہر کا موسم سہانہ لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے میں ایک شام چرالوں اگر برا نہ لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہیں بھولانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے اسلام علیکم خدا